نمشکار دوستو جہن میں روبالدنگڑ آپ دیکھ رہے ہیں روبالدنگڑ فٹنیس آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد ہے کہ کم پیسے میں ہم کیسے فیٹ لوز کریں تو میں آپ کو دنیا کا سب سے چپیسٹ فیٹ برنر بتانے والا ہوں لیکن ویڈ پروف کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرا مقصد آپ کو کلیر ہو جائے دوستو ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو کو بنانے کا کچھ پرپس ہوتا ہے میرا جو ویڈیو بنانے کا پرپس ہے وہ بہت سیمپل ہے کیونکہ میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں میڈل کلاس ایمپلوئی ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے کم سے کم پیسے میں میں اپنے آپ کو فیٹ رکھ پاتا تھا رکھتا ہوں رکھتا رہوں گا وہ نولیج آپ تک بھی پہنچے میں کیا کرتا ہوں کیا کھاتا ہوں کیا میرا لائف سٹائل ہے کس سے آپ کو بھی بینفیٹ ہوگا کس سے مجھے بینفیٹ ملتا ہے تو میں یہ ویڈیو کے دورہ آپ تک پہنچاتا ہوں میرا اس میں کوئی پیسے کمانے کا مقصد نہیں ہے کتنے ویو آتے ہیں میں ایک خالی دل کے سکون کے لیے آپ سے باتیں کر لیتا ہوں دوسری بات جب تک آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہوگا جب تک آپ کا جیون بلکل ویرت ہے اب گول کس بارے میں کہہ رہا ہوں مان لو کہ میں جیم جوئن کرتا ہوں جیم جوئن کرنے سے پہلے میرے دماغ میں ایک ایم ہوتا ہے کہ مجھے جیم میں کرنا کیا کچھ لوگ جیم میں جاتے ہیں فیٹ لوز کے لیے کچھ لوگ جیم میں جاتے ہیں بوڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں سیلی بیٹی کو کوپی کرنے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں فٹنس کے لیے ہر ایک کٹیگری الگ الگ ہے اسی جیم میں اگر سو بچے جاتے ہیں تو مشکل سے چار یا پانچ کی ریشو ہوگی جو بوڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور باقی سب میڈل کلاس فیملی سے ہی ہے کیونکہ ہائر اور فیملی سے کوئی بھی مجھے نہیں رکھتا بوڈی بیلڈنگ کے گیم میں جاتا ہے اور مہنتی ہمیشہ اس میں خالی مہنت سے ہی آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں آپ کو فائننشل سپورٹ بھی چاہیے اب مان لو آپ کو بوڈی بیلڈنگ کرنے ہے لیکن آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے فیملی آپ کو سپورٹ بہت کم کرے گی اس گیم کے لیے لیکن اگر آپ کا مقصد ہے فٹ رہنا تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کی بوڈی بھی اچھی رہے آپ کا فٹنس لیول بھی اچھا رہے آپ دکھنے بھی بھی اچھے لگو اور آپ کا جو کیریئر ہے وہ بھی بنتا جائے جیسے مان لو سپورٹ کروں گی آپ کو انڈین آرمی جوئن کرنی ہے یا پولیس فورس جوئن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ہیلتھی رہنا بھی جروری ہے ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ تو یہ یہ جم آپ کو اس میں ورک کرے رہی اسٹوڈنٹ لائف اگر آپ انڈینیرنگ کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس سارا پڑھائی پہ ہوگا تب اگر آپ جم جاتے ہیں تو مینٹلی فٹ رہنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا ویڈیو کا یہی مقصد ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ بوڈی بیلنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اچھی بوڈی پھر بھی چاہتے ہو تو میں جو بھی چیزیں بتاتا ہوں چیپ سے چیپ وہ اسی لئے بتاتا ہوں کہ آپ اپنی فٹنس لیول کو بڑھا سکیں گرین کافی کے فٹ روس کے ساتھ ساتھ انہی کو اور بھی فائدہ ہے میں بتا جیتا ہوں آپ کو پہلے تو گرین کافی میں دو مین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ایک کیفین دوسرا کلوروجینک ایسیڈ کلوروجینک ایسیڈ ہی مین فٹ روس میں کام آتا ہے گرین کافی ہوتی کیا ہے گرین کافی بینز نیچرولی گرین ہی ہوتی ہے کافی لیکن مارکٹ میں بیجنے سے پہلے انہیں روشٹڈ کر دے جاتا ہے انہوں کے سواد کو بڑھانے کے لیے اب جب یہ روشٹڈ ہو جاتی ہے تو جو اس میں کلوروجینک ایسیڈ کا لیول ہوتا ہے وہ گھٹ کر کم ہو جاتا ہے اسی لئے گرین کافی بلیک کافی سے ہنڈر ٹائم بیٹ رہے میرے نصار اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے پہلا تو مین فائدہ فیٹ لوس ہی ہے جو فیٹ لوس میں بہت ایفیکٹیو ہے میں اسی یوز کر رہا ہوں میری سکین تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پتلی ہوتی جارہی ہے تو یہ فیٹ لوس کرتا کیسے ہے گلکوز میٹابولیزم کو بڑھا دیتی ہے گرین کافی جس سے آپ کے بلڑ گلکوز میں کمی آتی ہے اور فیٹ لوس میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے دوسرا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے یہ آپ کی بوڈی سے کاربوہیڈٹ کو یوز کرتی ہے اسے ایبزورف کرتی ہے جس سے آپ کی جو بوڈی ہے اور زیادہ انرجیٹک ہو جاتی ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے جس سے آپ کو فیٹ لوس کرنے میں ہیلپ ملتی ہے دنیا میں سب سے سستہ چیپیسٹ اور سب سے زیادہ یوز کیے جانے والا سپلیمنٹ گرین کافی ہی ہے اس میں بہت سارے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو کینسر تک کی بیماری میں لڑنے میں ہیلپ کرتی ہے فائدہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والے کو جس پروفیشن سے میں ہوں پولیس سے ان کے لئے یہ میسیز دینا چاہوں گا گرین کافی یوز کریں گرین کافی سے آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہتا ہے آپ کو اگر بھگوان نہ کرے دل کی بیماری ہے تو یہ آپ کے لئے رامبان کی طرح ہے اور تیسرا فائدہ اگر آپ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے بھی رامبان ہے آپ کے فری ریڈکلز کو کم کرتی ہے جس سے آپ کی ایمونیٹی پاور چار گناہ بڑھ جاتی ہے دوستو ایک تو آپ نے کہیں سنا بھی نہیں ہوگا گرین کافی آپ کو گنجے پن سے لڑنے کی ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کو بال جڑنے کی بیماری بھی ہے تو آپ کو گرین کافی اس میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور جن کی سکین تھوڑی ڈل ہو جاتی ہے تو سکین پہ گلو لانے کیلئے سکین چمکانے کیلئے آپ کو کوئی اور سپلیمنٹ لینے کی جیورت نہیں ہے کوفی گرین کوفی اس میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی تو دوستو جو میرا پرپس تھا اس ویڈیو کا وہ یہ تھا کہ آپ اگر فیٹ برنر یوز کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ اس پہ خرچان نہ کریں کیونکہ آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاؤ گئے اس میں بہت زیادہ ماترہ میں کیفین ہوتی ہے جنہ کی آپ کوئی جرورت نہیں میں نے لائف میں آج تک کوئی بھی فیٹ برنر یوز نہیں کیا پہلی بار میں گرید کوفی یوز کر دیکھ رہا ہوں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے میرے 10 ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں آپ کو جرور ریزلٹ ملے گا اور ایسے ہی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا بناتا رہوں گا چیپسٹ سورس آف سپلیمنٹ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار مجھ پر ایسے ہی بناتے رہے اگلی ویڈیو میں رننگ سے ریلیٹیڈ سب سے جہا کوشن جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کے لئے میں ویڈیو کل میں فری ہوں میں کل ویڈیو بناوں گا آؤٹ ڈور بناوں گا ڈی ایس آل کیمرے سے ہی بناوں گا ویڈیو رننگ سے ریلیٹیٹ ہوگی ایک ویڈیو تو ہوگی کہ نوٹیشن اور ڈائیٹ کیا ہونی چاہیے پری اور پوش رننگ ایک ویڈیو میری ہوگی جن بچوں کی فیجیکل میں رننگ تھوڑی سی کم رہی آتی ہے پانتر سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ تو وہ کیسے اسے ریکاور کرے کیسے وہ اپنی رننگ کلیر کرے فیجیکل کے لیے تو یہ دو بہت مین ٹوپک ہے اگلی ویڈیو میرے چینل بنے رہے سبسکرائب کیجئے یہ اگلی دو ویڈیو میں لے کر آ ہوں اور جائے ہند جائے بھارت اپنے دیش کی ترقی میں ہاتھ بڑھائیں اپنے فیملی کو آگے بڑھائیں میرے چینل کا یہی مقصد ہے جائے بڑھائیں